ہیلو دوستو کیسے ہو آپ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے میرے دوستو آج میں آپ کو ایک ملی آلم فلم کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کی ایک تریلر فلم ہے یہاں فلم لوگوں کو ایمازون اوٹی ٹی پر پسند بھی آئی تھی اس فلم کا نام ہے کرو تھی اس فلم کو آپ ایمازون پرائیم پر دیکھ سکتے ہو اس فلم کو آپ فلال ملی آلم بھاشا میں دیکھ سکتے ہو انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ اگر آپ فلمیں دیکھنے کے شکین ہیں تو آپ اس فلم کو انگلی سپٹائٹل کے ساتھ بھی دیکھ لوگے یہ ہے فلم ایک crime thriller suspense سے بھری ہوئی ہے اس فلم کو 11 اگس 2001 کو ایمازون پرائیم ویڈیو پر ریلیز کر دیا گیا تھا اس فلم میں آپ کو لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گے پریتھوی راج روشن میتھیو شری نندا اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں منو بوریر اور پرڈیوزر ہیں سوپری ایمینن یہ ہے ایک بہت اچھی thriller فلم ہے جو اچھے خاصے thriller کے ساتھ ساتھ سماج کے کچھ پہلوں کو دکھانے کی کوشش بھی کرتی ہے جب اس فلم کو آپ دیکھو گے تو آپ کو وہ وہ ہم ہم بہت بار سننے کو ملے گا اس کا مطلب اس فلم میں ہندو مسلم ہندو مسلم زیادہ ہے کروثی فلم میں کریکٹرز کے اندر وشواش اور نفرت کو اس طرح ڈالا گیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ ایک بونڈنگ بنانے کی کوشش کرتی ہے یہاں صحیح اور غلط کی بات نہیں ہے لیکن اس فلم کی writing اتنی اچھی طرح سے کی گئی ہے کہ آپ کو نہیں لگے گا کہ کسی community کی بات کی گئی ہے جب آپ اس فلم کو دیکھو گے تو اس کی script writing کی طرح جرور کرو گے چلو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی کہانی بتا دوں تھوڑے انڈ کے طور پر جب آپ اس فلم کو دیکھو گے تو ایک پولیس انسپیکٹر ایک قیدی کو کون کے جروم میں اسے پولیس ٹیشن لے جاتے ہیں اسی وقت ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور وہاں قیدی کو لے کر ایک گھر پر چلا جاتا ہے یہاں یہاں ایک گھر مسلم کا ہوتا ہے اور وہاں قیدی ہندو ہوتا ہے اب آگے کیسے کریکٹرز کے اندر بروسے کی سوچ کو ڈالا جاتا ہے وہ دیکھنا کافی مزیدار ہے فلم میں آگے چل کر بروسے کی کیا طاقت ہوتی ہے اور نفرت کی کیا طاقت ہوتی ہے یہاں ہمیں کروٹی فلم میں دیکھنے کو ملے گا اگر فلم میں کریکٹرز کی بات کریں تو یعنی ایکٹر اور ایکٹرز کی کام کی بات کریں تو ہر ایک کی اپنی کڑک پرپورمس رہی ہے اور سبھی کریکٹرز کو سکرین ٹائم بھی برابر دیا گیا ہے اگر آپ ان سبھی کریکٹرز کو دیکھو گے تو یہ ہے ہمیں اپنی آسپائس کی سوسائٹی کے لوگوں سے ملتی ہوئے دکھاتی ہے اس فلم میں ایسے کریکٹرز بھی ہیں جو اپنے دھرم کے ساتھ بہت خوش ہیں اور وہاں بالکل شانتی سے جیتے ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جنے لگتا ہے کہ اگر وہ جندہ ہیں تو ہم کبھی شانتی سے جی ہی نہیں سکتے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنے کسی سے کچھ مطلب نہیں ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر سے بولتے ہیں کہ ہم کسی دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہیں مگر جب انہیں بڑکایا جاتا ہے تو ان کے اندر کی نفرت جاگ اٹھتی ہے یہ ہے فلم اسی کنسپٹ کو لے کر بنائی گئی ہے میں آپ کو اگر اس فلم کے لیے صلاح دوں تو یہ ایک ایک ایکشن تھرلر فلم ہے اس فلم میں شروع کے 20-30 منٹ سٹوری سلو چلتی ہے یہ ہے آپ کو ایک بار تو بور کر دے گی اس کے بعد فلم میں جو کنیکشن بن جاتا ہے وہ دیکھنے لائک ہے اور وہ کنیکشن آخری تک برقرار رہتا ہے اس فلم کو آپ اپنے پریوار کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہو اگر انہیں کون خرابے سے پریج ہو اور ساتھ ہی شاتھ ملی عالم باشا میں کوئی پروبلم نہ ہو اور انگلیس سبٹائٹل سے پیار ہو دوستو ریویو کیا زیادہ لگا ہو تو پلیز کومنٹ میں بتائیے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے تھینکیو